کتبہ علی نفسی رحمہ حضرات اگرامی اسلام یہ دین رحمت ہے اور کیوں نہ ہو اس مذہب کا بھیجنے والا اللہ ہے جس کی نمائی صفر رحمان اور رحیم ہے اور جس کے ذریعے اس دین کو ہم تک بھیجا اس رسول کی بھی نمائی صفت رحیم بتائی گی اور اس مذہب پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے اور سب سے پہلے اس مذہب کے حلقہ بگوش ہونے والے جنہیں ہم صحابے کرام کہتے ہیں ان کی بھی نمائی صفت رحیم ہی بتائی گی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ کا جو ٹکڑا پیش کیا ہے اس کا ترجمہ یہی ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے یعنی میں دنیا کے ہر ذرے کے اوپر ہر مخلوق کے اوپر جو رحم کرتا ہوں کسی ایوز کی وجہ سے نہیں کسی سبب کی وجہ سے نہیں بلکہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے ایک حدیث ہے جسے امام مسلم رحمت اللہ لے کی تابت توبہ کے اندر لائے ہیں حضرت ابو حرہ سے روایت اس طرح ہے وَعَنَا بِهُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُ عَنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ اِنَّا رَحْمَتِي تَغْلِبُ وَغَوَبِي وہ کتاب عرش کے اوپر اس کے پاس ہی ہے فَوْعَنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ اس کے پاس عرش کے اوپر ہی رکھی ہوئے ہیں کیا لکھا ہوا اس میں اِنَّا رَحْمَتِي تَغْلِبُ وَغَوَبِي میری رحمت میرے غزب کے اوپر آوئی ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے نمائی صفت رحیم ہے رحمان ہے رحم کرنے والا ہے اور اسی رحم کی وجہ ہی سے مجرم کو جرم کرنے کے اسپاٹ ہی پہ اللہ نہیں پکڑتا بلکہ اس کو ڈھیل دیتا ہے اللہ نے فرمایا وَعَبُكَ الْغَفُورِ ذُوْرَحْمَةِ لَوْ يُوَاخِبُهُمْ بِمَا قَسَبُ الْعَجَّلَ لَهُمُ الْعَجَلَىٰمُ الْعَجَلَىٰمُ تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے غفور ہے وہ اور بہت رحم والا ہے وَعَبُكَ الْغَفُورِ ذُوْرَحْمَةِ اے مارے رسول تیرہ رب بخشنے والا ہے غفور ہے ذُوْرَحْمَةِ رحمت والا ہے لَوْ يُوَاخِبُهُمْ بِمَا قَسَبُوا لَاَجْلَ لَهُمُ الْعَجَلَىٰمُ الْعَجَلَىٰمُ اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا تو مجرم کو جرم کرتے وقت ہی فوراں پکڑ لیا جاتا اور جائے جرم ہی پر قرار واتحی سزا دے دی جاتی لیکن چونکہ وہ رحیم ہے اس وجہ سے وہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ بندہ اپنی اس روش کو چھوڑ دے اور اپنی اس حرکت سے باز آ جائے ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ست سے نمائی صفت رحمان و رحیم ہے اس کے رسول کے بھی نمائی صفت رحمان سورة طوبہ میں اللہ نے ارشاد فرمان لقد جاہکم رسول من انفسکم عزیزن علیہم حریصن علیہم بالمؤمنین رعوف الرحیم یقینا تمہارے پاس امی میں سے ایک رسول آ چکا ہے کہ تمہاری تکلیف اس کے اوپر بہت گناہ گزرتی ہے کوئی مسلمان اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو نبی اس تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی امت کے اوپر بہت شفیق ہوتا ہے امت کے اوپر بہت رحیم ہوتا ہے اور آگے فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِمْ مومنین کے اوپر بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ رحیم ہی ہے آپ کی دعوت پر لبے کہنے والی پہلی جماعت جسے ہم صحابے کرام کہتے ہیں اس کی بھی نمائی صفت اس جماعت کی بھی نمائی صفت اللہ نے رحیم ہی بتائی ہے سورہ فتح کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَا هُوَ شِدَّا وَالَلْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابے کرام یہ کفار کے اوپر بہت سخت ہے اور آپس میں بہت رحیم ہیں یہاں صحابے کرام کی نمائی صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر رہن کرنے والے ہیں لیکن کفار کے اوپر بہت ہی سخت ہے ازا اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا نہیں کہ ہو حلقے یارا تو بریشن کی طرح نرم ہو حلقے یارا تو بریشن کی طرح نرم اور رضن حق و پاتی ہو تو فولاد مومن یہ صحابے کرام کی صفت اشدہ والے کفار رحمہ تو اللہ تبارک و تعالی کی نمائی صفت رحمان الرحیم جس کے ذریعے ہمیں اسلام ملا جو ہمارا رسول ہے آخری رسول ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی نمائی صفت رحمہ ہے اور آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لفظے کہنے والی جو جماعت ہے اس جماعت کی بھی نمائی صفت رحمہ بتائیے اور جو دین ہمیں ملا ہے دین اسلام سراپا رحمت کا دین ہے دین رحمت ہے چونکہ رسول کا بھیجنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے لہذا رسول کو بھی رحم ہونا چاہیے اور جو قانون دے کر کے بھیجا ہے ظاہر ہے کہ وہ قانون رحم والا قانون ہونا چاہیے اور جس کے پاس یہ قانون آیا ہے اس امت کو بھی تعلیم دی گئی ہے کہ تم بھی رحم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحم کا کیا حال ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث سے اس رحم کا ایک اکس آپ کے سامنے پیش کر دوں ایک تصور آپ کے سامنے پیش کر دوں روایت حضرت ابو حریرہ سے اور اسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الرقاق میں لائے روایت بخاری جی ہے اور کتاب الرقاق میں روایت اس طرح ہے وعن ربی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقها مئة رحمت فامسط عنده تسع و تسعین رحمت وارسل في خلقه كلهم رحمت واحد فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنَ الْرَحْمَنِ لم يَيَّسْ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنَ الْعَغَادِ لم يَأْمَمْ مِنَ الْنَارِ روایت بخاری کی کتاب الرقاق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب اللہ نے رحمت کو پیدا کیا تو رحمت کو پیدا کرنے کے بعد سو حصے کر دا لے نیتا رحمتن سو حصے کر دا لے فَأَمْ سَكَئِنْ دُوْ تِسَا وَتِسْئِنَ رَحْمَتًا اپنے پاس رحمت کے ننانویں حصے روک لیے وَأَرْسَلَفِي خَوْتِهِ كُلِّهِمْ رحمت واحدہ اور اپنی تمام مخلوق کو ایک حصہ رحم کا دے دیا اس ایک حصہ رحم کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ایک حصہ رحم ملا ہے اس ایک حصہ رحم کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے بتائیے جس کے پاس نندانویں حصے رحم کے روک اس کی رحمت کہا عالم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس رحم کا تصور دے کر کے در حقیقت لوگوں کی دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنی چاہیے کہ بندہ مجھ سے محبت کرے میری رحمت کا صحیح تصور کر کے کہ میں کتنا رحیم کہ رحمت کا ایک حصہ دے دیا تو ماماپ اپنے بچے کیا کچھ کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اور میرے پاس تو رحمت کے منعنا حصے موجود ہے تو میں کتنا رحم کرنے والا ہوں اور آگے فرمایا جایا کہ اگر کافر کو علم ہو جائے کہ اللہ کتنا رحم ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا اگر کافر کو علم ہو جائے کہ اللہ کتنا رحیم ہے تو وہ جنت سے مایوس نہیں ہوگا اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبایت و تعالیٰ کس پدر رحیم ہے اور جی چاہتا ہے کہ روایت اور پیش کر دوں جسے مام بخاری رحمت اللہ لے کتاب الرحیم کے اندر رائے ہیں جس سے پتا چل جائے گا آپ کو کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے عمل کے اندر کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو اور عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو زندگی بھر وہ اللہ تبایت و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور پردھر لمحے بھر اس کی ناپرمالی نہ کرے کبھی اپنی اس عبادت کی وجہ سے جنت تو نہیں جا سکتا جی جائے گا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا دلیل مراضہ ہو اور اپنی حرارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُو قالو ولانا یا رسول اللہ قالو ولانا اِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنْ يَوْلَّهُ بِرَحْمَةِ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَغْدُوا وَرُّوهُ وَشَلْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ وَالْقَصْدَ طَبْلُهُ حضرتِ عبو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی تم نے سے اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا صحابہ اکرام نے حیرت سے کہا ولانتِ لَا رسول اللہ آپ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے قالو ولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضر رحی میں بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا إِلَّا أَيَّتَ غِرْمَدَنِ يَوْلَّهُ بِرَحْمَتِن جب تک کی اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنی آگوش میں نہ لے میں بھی جاؤں گا جنت میں جنت کے اندر تو اللہ کے رحم کی وجہ سے جاؤں گا اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جاؤں گا اللہ اُبْرَ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں پھر جب ہر آدمی اللہ کے رحم کی وجہ سے جنت میں جائے گا تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے مسجد بہنے کی ضرورت ہے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے سوٹے رہو کھاتے رہو پیتے رہو گھومتے رہو مزے کرتے رہو نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے نہ حج کرنے کی ضرورت ہے نہ دیگر آمالیں نیک کرنے کی ضرورت ہے جب آدمی اللہ کی رحمت وجہ سے جنت میں جائے گا تو آمالیں صالحہ کرنے کی ضرورت ہے اس کی بسال سمجھئے کہ ایک آدمی نے ایک خوبصورت بہنگلو گنوایا بہت قیم تھی اور اعلان کر دیا کہ فلا دن فلا تاریخ فلا وقت کے اوپر اس بہنگلو کو نیلام کیا جائے گا خریداری میں دلچسپی رکھنے والے حضرات وقت متعین کے اوپر نیلامی کے اندر حاضر ہے بڑے بڑے کرول پتی بڑے بڑے ملین ایر بڑے بڑے بلین ایر حاضر ہو گئے بہنگلو کا مالک چاروں طرف نگاہے دولہ ہار اور آنے والے لوگوں کو اوپر نظر رکھا ہے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ اس بہنگلو کو خریدنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اچانک اس کی نظر ایک انتہائی خستہ حال شکستہ حال آدمی کے اوپر پڑتی ہے جو ایک پھٹے ہوئے پرس کے اندر کوئی چیز رکھے ہوئے پرس کو ہاتھوں میں کھانے ہوئے آگے بڑا ہے پہلے تو بینگلو کا مالک چھوکا پھر لپک کر کے اس کے پاس پہنچا کہا کہ بھئی یہاں بینگلو فروخت ہو رہا ہے تو یہاں کس لیے آئے ہیں یہاں تو ملین ایر کو آنا ہے بلین ایر کو آنا ہے آپ پیسے یہاں گھوسائے کہا کہ میں نے بھی اشتہار پڑا ہے کہ آپ بینگلو فروخت کر رہے ہیں میں بھی خریداری کے لئے حاضر ہو گیا ہوں بینگلو کا مالک مسکر آیا کہا کہ آپ کی خاص پہالی سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس بینگلو خرید انہیں کی استطاق نہیں ہے کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس میں کہا کہ پیسے میں کوئی پانسو روپے ہوں گے مسکر آیا کہا کہ پانسو روپے میں آپ بینگلو خریدنے کے لئے آئے ہیں تو نجانے کیا دن میں آتا ہے اس کی حالت پر نظر کرتا ہے اعلان کرتا ہے میں نے بینگلو پانسو روپے میں فروخت کر دیا ہے لہذا جو کروڑ پتی اور عرب پتی لوگ بینگلو کی خریداری کے لئے آئے ہیں وہاں پر چلے جائے ہیں میں نے اپنا بینگلو پانسو روپے میں دیز دیا ہے بتائیے یہ بینگلو پانسو روپے کا ہے نہیں بلکہ بینگلو کے مالک نے خریدنے والے کی خستحالی دیکھ کر کے اس پر رحم کر کے بینگلو دے دیا ہے ہمارے عمال کیا ہم کیا ہماری نمازیں کیا ہمارے روزیں کیا ہمارے حج کیا اللہ تمہارا کو تعالیٰ پر اچھی تر معلوم ہے ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے اگر ان ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو ہماری خستحالی ہماری دیبسی اور لاچاری کو دیکھ کر کے اگر جنت عطا کر دے تو یہ جنت ہمارے عمال کا عوض ہوئی نہیں بلکہ رحمت کی وجہ سے جنت ملی ہے لہذا ہمارے عمال جنت کا عوض نہیں ہو سکتے دلیل اقلی بلا جاؤ دلیل اقلی ہماری عمر محدود ہماری زندگی کے لمحات محدود ظاہر ہے کہ ہم محدود لمحات میں یہ منطقی دلیل ہے ہماری عمر محدود ہے اور محدود اوقات میں محدود آمال ہی دیا جا سکتے ہیں اور جنت کی نعمتیں لا محدود ہیں بھلا محدود لا محدود کا بدل کیسے ہو سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی محدود کے بدلے لا محدود لحمت اعتا کر دے تو محدود لا محدود کا عوض نہیں ہے اللہ کا رحم ہی اسے جنت عطا کر رہا ہے اس لئے کہ محدود کبھی لا محدود کا عوض نہیں ہو سکتا محدود لا محدود کا بدل نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے حدیث پاک پر بلکل سچی بات کہی گئی ہے کہ لَيُن جِعَا عَدَم مِنْكُمْ عَمَلُ تم میں سے کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ تو جنت میں نہیں جائے گا اب اس سوال کیا گنجائش نہیں رہی کی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں بہرحال نیلانی میں تو حاضر ہونا ہی ہے نا پاچ سو روپے ہی لے کر جاؤ لیکن نیلانی میں آپ کو حاضر ہونا ہے اگر نیلانی میں حاضر نہیں رہے تو آپ کو بہنگلو ملے گا کیسے اور آپ کی خستہ حالی کو بہنگلو کا مالک دیکھ کر کہ آپ کو اوپر رحم کر کے پانسو مردنگلہ دے گا کیسے لہانا آپ کو نماز میں حاضر ہونا ہے مجیدوں میں آنا ہے حج کرنا ہے حضار دینا ہے حدیث بلکل اپنی جگہ بلکل پرسکتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کا رحم کوئی آدمی جنت میں اپنی عمل کی وجہ سے ہی جائے گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاگئے یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اپنی عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا میں بھی جنت میں جاؤں گا اس وقت جب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لے لیں اللہ یتغمدن یاللہ برحمت بخاری کتاب التوخیب کی روایت ہے حضرت جریر ابن عبداللہ سے روایت اس طرح وآل جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہم من لا یرحم الناس ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے وہ پر رحم کر کے جنت نہیں دے گا جب تک کہ تمہارے دلوں کے اندر رحم نہ آ جائے اور تم لوگوں کو رحم نہ کرنے لگو اللہ کے اخلاق سے آپ کو متخلق بننا ہے وہی صفت اپنے اندر آپ کو پیدا کرنی ہے یہ صفت رسول کے اندر آئی تو اللہ نے رحمت اللہ العالمین بنا دیا اور یہی صفت جب صحابے کرام میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا خطاب دے دیا خیر اللہ کے خطاب دے دیا اور یہ صفت ہمارے اندر آنی ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو جرید ابن عبداللہ سے مر بھی ہے بخاری کتاب تحید کے اندر اس کے اندر صاحب خرما دیا گیا کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کریں نہیں جب تک جب تک کہ تم لوگوں کو رحم نہ کرو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کو رحم کرو کاظروں کو رحم کرو یہاں کہاں جاں سب کو رحم کرو انناس کا لفظ ہے اتنی شاندار تعلیم کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہو سکتی کہ جس کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہو کہ ہر آدمی کے اوپر رحم کرو چاہے وہ تمہارے مذہب کا ہو چاہے تمہارے مذہب کا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر رحم نہیں کرے گا جو لوگوں کو اوپر رحم نہیں کرتا اور یہاں تو انسانوں پر رحم کرنے کی بات کر رہے ہیں یہاں تو جانوروں تک پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کرنے پر وعید اشدیت سنائے گی ہے روایت حضرت ابن عمر سے ہے جسے ایمام مسلم رحمت اللہ رہے کتاب البری وسیلہ کے اندر لائے روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیلہ عزبت امرات فی حررت او تقتہا فلم تطعمہا ولم تستہا ولم تدا ہاں تاکل من خشاشی لرخ رواہ مسلم فی کتاب البری وسیلہ کی ولادات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیلہ نے ارشاد کرمایا کہ جن میں مہراج میں گیا اور مجھے جنب کا مشاہدہ کرایا گیا اس کے بعد جنب کا مشاہدہ کرایا گیا تو میں نے جنب کے اندر ایک عورت کو دیکھا بوڑی عورت ہے آگ کی لطل گھری ہوئی ہے اور آگ کے عذاب میں مقتلہ ہے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون عورت ہے اور کس گناہ کے سبب یہ عورت مقتلہ عذاب ہے جنب کی آگ میں جل رہی ہے یہ کس گناہ کی وجہ سے جنب میں آگئی ہے تو حضرت جبریل نے فرمایا ایک بلی کی وجہ سے یہ عورت جانب میں آگئی ہے اور مقتلہ عذاب ہے کہا کہ ہوا کیا تھا کہا کہ اس کے گھر میں ایک بلی رہتی تھی کوئی نقصان کر دیا ہوگا دوپ پی لیا ہوگا یا کوئی کھانا کھالیا ہوگا خراب کر دیا ہوگا بڑھیا تو اس بلی کے اوپر اتنا غصہ آیا کہ او سکت تھا اسے بات دیا فلم تو تیمہا نہ تو اسے کھانا دیا ولم تستیہا نہ تو اسے پانی دیا ولم تگاہا تاکل منخشاشی لگ اور نہ تو اسے چھوڑا تاکی جا کر کے زمین کے کیرے میں کھوڑے کھائے بڑھے بڑھے طرق طرق کر کے بھوک اور پیاس سے وہ بلی مر گئی اس بلی کے ساتھ بے رہمی کا سلوک کرنے کی وجہ سے یہ عورت مقتلہ عذاب ہے بتائیے اس طریقے کا تصور کسی اور مذہب کے اندر موجود ہے کہ ایک جانور کے ساتھ بے رہمی کا سلوک کرنے پر انسان کو جہنم کی سزا سنائی گئی اسے جہنم کے عذاب میں مقتلہ کیا گیا رہم کا اتنا شامدار تصور کسی اور مذہب کے اندر موجود نہیں ہے کہ دلی کے ساتھ بے رہمی کرنے کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا کتہ ایک نجیس جانور ہے اس سلسلے میں ایک حدیث جس امام احمد رحمت اللہ ابن موسنقی اندر لائے روایتی سر ہے وعن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی وقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بينما رجل يمشی وہو بطریق اذی اشتد عليه الاتش فوجد دیرا فنزل فيها فشربة مخرج فا اذا كلب يلہت یا کنو سر من الاتش فقال لقد بلغ هذا الكلب من الاتش مثل اللہ بلغني فنزل دیرا فملأ خفروبا ثم امسکو بفیه حتی رقیبه فسق الکلب فشکر اللہ لہو فغفر لہو قالو یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَحَائِ مِلَأَجْرَ قالا فِي قُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَقُبَةٍ أَجْرٌ روا ورحمت موسندی حضرت امام احمد احمد الحمد رحمت اللہ اس حدیث پاک کو اپنے موسند ایسے الائے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ گزشتہ دمانے میں ایک آدمی ایک راستے سے جا رہا تھا بینما رجل یمشی یمشمیس جانا چل لاتا ہو وہ دے پڑی تن ایک راستے میں تھا اور ہی زوئی جا رہا تھا تے راستے پر پیاس لگی اس کو ازوار کی پیاس شددک کی ازوار کی پیاس اٹشمیس پیاس بہت زیادہ پیاسا ہو گیا ہو شددک کی پیاس لگی ہے پوہاں ڈھونڈنے لگا دھوٹے دھوٹے جنگل میں پوہاں ملا فوجہ دا بھی ایرن ایک پوہاں پایا لیکن اب اس کے پاس دول اور رسی نہیں تھی پانی بہت نیچے تھا بغیر کوئے میں اترے پیاس بجھانا ناممکن تھا فنازلا پیہا کوئے میں اتر گیا فشریبہ پانی پیا فمخرج پھر باہر نکلا ہے جیسے باہر نکلا دیکھا کہ ایک کتہ اپنی زبان لٹکا ہے فیدہ کلبو یلہ اپنی زبان لٹکا ہے ہوئے کوئے کے اردگر جو گیلی بٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے فیدہ کلبو یلہ یا پلو فکرہ من اللہ پش فقال کتے کو دیکھ کر کے اس نے سوچا فقال یعنی فقال اپی نفس سے ہی اپنے دل میں اس نے سوچا لکب بلہ کا حاضر کلب من اللہ پش مثل اللہ بلگنی اس کتے کو وہ ایسی ہی پیاس لگی جیسے مجھے لگی تھی مجھے پیاس سے کس قدر پریشان تھا یہ اللہ کا بے زبان جانور اللہ کی بے زبان مخلوق بھی وہ ایسے ہی شدت سے پیاسی ہے لیکن اب اس کو پانی پلاؤ تو کیسے مجھے پانی پینا تھا تو میں کوئے کے اندر گیا تو پی کر کے آ اس کتے کو پانی کیسے پلاؤ اچانک اس کی نظر اپنے موزے پر گئی چمڑے کا موزہ تھا فوراں کوئے نہ اترا اس نے اپنے موزے کو پانی سے بھارا اب نکلنے کا مسئلہ ہوا اس لیے کہ دونوں ہاتھوں کو متوازن کر کے اسے باہر نکلنا تھا اسے اپنے موزے پکڑ لیا موزہ جو چمڑے کا در جس میں پانی بھارا ہوا تھا اس کو موزے پکڑ لیا حتی رقیہ بھی اور دونوں ہاتھوں کو بیلنس کر کے وہ اوپر آگیا حتی رقیہ بھی چڑھایا اوپر آگیا فسقال قلب کتے کو پانی پلایا فشکر اللہ علیہ وغفر علیہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی ادا اتنی پسند ہے وہ گنہدہ سندھا تھا فغفر علیہ کہا کہ اے میرے بندے تُو نے ایک دے زبان مخلوق میری جو پیاس سے ترپ رہی تھی تُو نے اس کے اوپر رحم کیا میں تیرے اوپر رحم کرتا ہوں اور میں اپنے شان کے مطابق تیرے اوپر رحم کرتا ہوں تُو نے اپنی شان کے مطابق اس کو اوپر رحم کیا اسے پانی پلا دیا میں اپنی شان کے مطابق تیرے اوپر رحم کرتا ہوں جا میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ ماف کر دیا فغفر علیہ پوری زندگی کے گناہ ماف کر دیا جب یہ حدیث صاحب اکرامیں سنیں قالو یا رسول اللہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وَإِنَّا لَنَا فِي الْبَحَائِمِ الْعَجْرَةِ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے سے ان کے اوپر رحم کرنے سے عجر ملتا ہے وَإِنَّا لَنَا فِي الْبَحَائِمِ الْعَجْرَةِ بَحَائِم یعنی جانوروں کے اوپر بھی رحم کرنے سے عجر ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی قل ذاتی قبیدن رتبتن عجرن ہر وہ شیئر جس کے اندر جان ہو ہر جاندار شیئر کے اوپر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ عجر دیتا ہے یہ تو کتہ تھا جس کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے پر پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیئے گئے ایک بلی کے ساتھ بے رحمی کرنے کے وجہ سے اور جاننا میں چلی گئی چیوٹی ایک معمولی جانور ہے چلتا ہے تو آدم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا نیچے اتنا چھوٹا جانور ہے اتنا حطیر جانور ہے اس سلسلے میں ایک روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب جہاد والسیر کے اندر لاحہ روایتی سرائے محان سعید بن المسید وعبی سلامتا انہا با حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقل قرصت نملك نبیم من الانبیائی فأمر رحم البخاری تھی کتاب جہاد والسیر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا کہ ایک نبی کو ایک چھوٹی نے کات لیا کہا سب نبیم نبیم من الانبیائی کوئی نبی تھے ایک چھوٹی نے ان کو کات لیا کاتنے کی وجہ سے ان کو اتنا غصہ آیا کہ وہاں پورا اینٹ ہل تھا اینٹ ہل میز پوری بستی چھوٹیوں نے جہاں اپنی بستی بتا رکھی تھی نبی نے حکم دیا کہ پوری بستی جلا دی جائے پوری چھوٹیوں کی بستی کو آگ لگا دی جائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے پاس رہی گی کاتنے کی بات ہے یہ جلانا صرف اللہ کا کام ہے جی آپ معمولی جانور کو بھی جلا نہیں سکتے جلانے کی اجازت نہیں ہے نبی سے غلطی ہوئی ڈانچ پڑے ان کے اوپر اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اللہ کی یہ مخلوق حقیر مخلوق بھی اللہ کی تصویح بیان کرتی ہے اس لئے کہ حدیث میں ہے کہ آپ نے پوری امت کو جلا دیا جبکہ وہ امت اللہ کی تصویح بیان کرتی ہے یعنی چھوٹیاں بھی اللہ کی تصویح بیان کرتی ہے یہ اور بات ہے کہ ہم چھوٹیوں کی تصویح انداز نہ سمجھ سکیں کہ وہ کس طرح اللہ کی تصویح بیان کرتی ہے اسی طریقے سے ایک روایت حضرت ابو حریرہ سے آئی ہے بخاری کتاب الجہاد وصیر ہی میں روایت اس آئے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک لشکر کے اندر دے جا اور ہمیں حکم دیا کہ دو آدمی اتنے بدماش ہیں اسلام کے اتنے بڑے دشمن ہیں ان دولے آدمیوں کو اگر پانا تو قتل کر دینا آگ میں جلا دینا ان دولے کو پانا تو آگ میں جلا دینا کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گلایا اور آج دیکھو میں نے یہ کہا تھا کہ فلا فلا آدمی جو بہت بڑے مجرم ہیں ان کو آگ میں جلا دینا دیکھو آگ میں نہ جلا آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو حق ہے کہ وہ آگ کا عذاب دے کوئی انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ ایک معمولی جانور کو بھی آگ کا عذاب دے یہاں تو انسانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کسی چیوٹی کو کسی معمولی جانور کو بھی آگ کا عذاب نہیں دے سکتے اس لیے کہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کا کام ہے یہ رحم کی تعلیم دی گئی یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ یہ چیوٹی کو زندہ جلا نہیں سکتے چھے جائے کہ کسی انسان کو تم زندہ جلا ہو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیکھو ان کو پانا کو قتل کر دینا آگ میں بجلانا ہے اس لیے کہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے رحم کی تعلیم اس طرح دی گئی ایک روایت اور پیش کرتا ہوں اسے امام ابو دعوت کے اندر کتاب الجہت کے اندر ہلا ہے روایت اس طرح ہے روایت ابو دعوت کی کتاب الجہت میں ہے حضرت خارج ابن فضل کہتے ہیں ہم سے حدیث بہن کے آنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو یہ آپ لشکر ہونا فرما رہے تھے کہا جاؤ انقلقو بسم اللہ بسم اللہ کہہ کر کے چلو و باللہ اللہ کی مدد کے ساتھ جاؤ وعلا ملت رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر جاؤ اللہ کا نام لے کر جاؤ اللہ کی مدد کے ساتھ جاؤ اور اللہ کے رسول کے ملحب پر جاؤ دیکھو لا تبتلو شیخن ثانی کسی بوہر آدمی کو قتل نہ کرنا ولا طفلن کسی بچے کو قتل نہ کرنا ورائی مراتن کسی اور چلو پر حاصل لکھانا اللہ ازبر لشکر بھیجا جا رہا ہے اور لڑنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ لڑتے وقت بھی رحم کا جذبہ تمہارے دلوں سے نہ نکلے یہ کون سا مذہب جب دے رہے گی سکھاتا ہے یہ کون سا مذہب ہے کون سا مذہب کے ماننے والے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ اس طریقے کا جذبہ رکھتے ہیں بہت حقیقت وہ انسان نہیں ہے بلکہ انسانیت کی سطر سے گر کر کے ہیوانوں کی سطر سے وہ پیچھے گر گئے ہیں ان کے اندر رحم کا کوئی جذبہ نہیں ہے یہاں لشکر روانہ کرماتے وقت رسول اللہ علیہ وسلم لشکر کو تعلیم دے رہے جانا دیکھو کسی بودھے بہت مت لگانا کسی بولہ کے اوپر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے تمہاری تلوار کسی بچے کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے تمہاری تلوار کسی اور جوپر نہیں اٹھنی چاہیے یہ تو لشکر روانہ کرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں لڑنے کی تعلیم دے رہے ہیں ہر ہر مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کی تعلیم دے اور قرآن حکیم کا ایک واقعہ دان کر کے باق ختم کرتا ہے بڑی کیاری بات ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ انہ نے یہ منت مانی دی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیری راہ میں وقف کرتی حیقل سلیمانی کی نظر کرتی انہ نے یہ تھی کہ لڑکاں پیدا ہوگا پیدا ہوئی لڑکی حضرت مریم کہا کہ میرے معبود میرے رکھ بچی پیدا ہوئی ہے انہی وضاق مہم ان سا اللہ بچی پیدا ہوئی ہے اللہ نے فرمایا ہم بچہ بچی نہیں دیکھتے ہم تو جذبہ دل دیکھتے ہیں نیت دیکھتے ہیں تُو نے جس نیت سے یہ بات کہی تھی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ تیرے در کی نظر ہے ہم نے قبول کیا اور ایسے قبول نے کیا قبول حسن کیا ہوں فتقبلہ ربہ بے قبول حسن بچی کو بھی ہم نے قبول کر لی اپنے راستے میں اور قبول حسن اچھی میرے قبول کیا ہوں کیفالت میں حضرت زکریہ کے دی جو رشتے میں خالو لگتے ہیں فتق حضرت میندونہی محجاب بچی جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی حضرت مریم جب انہوں نے بلوغت کی دہلیس پر قدم رکھا فتق حضرت میندونہی محجاب تو بیت المقدس کے شرقی جانب مشرقی جانب ایک حجرہ بنا دیا گیا اور عبادت بڑی اکسوئی کے ساتھ وہاں گوشہ گیر ہو کر کے کرنے لگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے بچہ پیدا کرنا ہوا اپنے قدرت دکھانا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو انسانی شکل میں بھیجا سورہ مریم دیکھئے ہم نے اپنی روح کو یعنی حضرت جبرائیل کو بھیجا ایک انسانی شکل میں حضرت مریم نے بھیجا تو گھبرا گئی دروا کا بند ہے یہ آدمی آیا کیسے اور کس طریقے سے بند دروا دے کے اندر آ گیا در گئی کہ شاید غلط نہیں اس سے آیا ہے جانتے ہیں اس وقت کہ یہ میرے اوپر دست درازی نہ کرے اس لئے کہ کرشتہ انسانی شکل میں تھا در گئی یہ آدمی میرے اوپر دست درازی کی نیے سے شاید آیا ہے ہر سمٹنے لگی پیچھے ہٹنے لگی اور انہوں نے جانتے ہیں کیا بات ہے قَالَتْ إِنِّي أَوْزُ بِرْرَحْمَان اعوذ باللہ نہیں کہا انہوں نے کیا کہا قَالَتْ إِنِّي أَوْزُ بِرْرَحْمَان میں رحمان کی پناہ چاہتے ہوں یعنی اگر تیرے دل میں ذرنہ پراؤر رحم ہے تو میرے اوپر دست درازی نہ کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذانی ہوتے ریتسٹ ہوتے ان کے دل میں رحم کا جذبہ نہیں ہوتا یہاں دیکھیں قرآن نے تعلیم دی ہے کہ زناد عجبر کا حقیقت ایسا آدمی کرتا ہے جس کے دل میں جذبہ رحم نہیں ہوتا پوری قوم کی قوم جذبہ رحم سے خالی ہو چکی ہے اب بتائیے جو قوم جذبہ رحم سے آری ہو جائے بتاؤ ایسے ملک کا ایسے سوسائیٹی کا ایسے معاشرے کا کیا حال ہوگا اللہ تبارت و تعالی ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعالی وصحابی المعین اما با دعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوالنبین آمنوا اتقوا اللہ قطقاتوا ولا تموتون ایلوانتوا مسلمون یا ایوالنبین آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقتم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبرق منهما رجال كثيرا ونسا واتقوا اللہ اللہ تسالوا بھی والارحم ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوالنبین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسرح لكم عمالكم ويقفل لكم جنوبكم ومن يطعیل الله ورسوله فقط خاد خوزا عظیم